بارہ مارچ دو ہزار چوبیس آئیے جانتے ہیں آج کی خاص خاص خبریں ملک میں شہریت ترمیم قوانین کا نفاظ وزارات داخلہ کا نوٹیفکیشن جاری ملک میں شہریت ترمیم قوانین کے نفاظ کے لیے مرکزی وزارات داخلہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے دو ہزار انیس لوگ سبا انتخابات سے قبل اپنے منشور میں سی اے اے کو شامل کیا تھا اور اب دو ہزار چوبیس لوگ سبا انتخابات کے اعلان سے ٹھیک پہلے اس کو پورے ملک میں نافذ کرنے سے متعلق نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے مرکز کی موڈی حکومت نے پورے ملک میں سی اے اے یعنی شہریت ترمیمی قانون نافذ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے لوگ سبا انتخابات سے قبل مرکزی حکومت کا یہ بڑا قدم ہے اس کے تحت اب تین پڑوسی ممالک اقلیتوں کو ہندوستان کی شہریت مل سکے گی اس کے لیے انہیں مرکزی حکومت کے ذریعے تیار کردہ آن لائن پورٹل پر درخواست دینی ہوگی لولاب سڑک حدثے میں موٹر سائیکل سوار جان بحق آمدنی سے زیادہ اساسہ جات پروفیسر کے خلا مقدمہ درج پانچ مقامات پر چاپے اے سی بی خواتین کی طاقت کے وقار کو یقینی بنا کر ملک ترقی کی راہ پر گمزن ہو سکتا ہے وزیر آزم مدی آدھی منشیات فروشوں کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا جائے گا پولیس سربرا پی اے جی ڈی کے پلیٹ فارم کو زندہ کرنے کی کوشش کروں گا محمد یوسف تارے گامی لوگ سبا انتخابات الیکشن کمیشن جمعوہ کشمیر کا دورہ آج کریں گے الیکشن کمیشن آف اینڈیا منگل کو جمعو کشمیر کا تفصیلی دورہ کریں گے سرکاری زرائے نے بتایا کہ الیکشن کمیشن منگل کو جمعو کشمیر کا اپنا آخری دورہ کرے گا تاکہ اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں کب پولنگ ہو سکتی ہے اور اس کے فوراں بعد لوگ سبا انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا جا سکتا ہے پور امن لوگ سبا انتخابات کو یقینی بنانے کیلئے پولیس پوری طرح تیار ڈی جی پی